آج سے چند دہائیہ قبل مارٹن لوتھر گنگ نے انسان حقوق کی ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی تھی جس نے امریکی اختار کو بدل ڈالا واشنگٹن کے وفاقی سینٹرل بینک کے صدر دفتر کے سامنے مارٹن لوتھر گنگ کی سالگیرہ کے روز مظاہرہ کرتے وال سٹریٹ کہہ رہا ہو تحریک کی یہ کارکنان امریکی اقتصادی نظام میں تبدیلیوں کے خواہ ہیں اور اسے عام امریکی کے مفاعت کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہیں سٹیون سمیت سماجی انصاف کے ایک تنظیم کے نمائندہ ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے مارٹن لوتھر گنگ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے مارٹن لوتھر گنگ کی سالگیرہ کے موقعے پر اس احتجاج کا مقصد ان کی روایت کو برقرار رکھنا ہے یہ افراد وال سٹریٹ تحریک کی اتحادی تنظیم اوکیوپائے در ڈریم کے کارکن ہیں ان کی تنظیم امریکی حکومت سے تین مطالبات منوانا چاہتی ہے یونیورسٹی سطح پر تعلیم کے لیے حکومت کی جانب سے زیادہ امداد دی جائے گھروں کی قرکی کا سلسلہ ختم کیا جائے اور نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے وال سٹریٹ پر موجود بینکوں کی جانب سے سو ارب ڈالر کی امداد فراہم کی جائے جمال برائنٹ اس تنظیم کے سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج محض ابتدا ہے یہ گروپ چودہ فروری کے بعد ہر ماہ احتجاج کرنے کے لیے اکٹھا ہو کر اپنے مطالبات منوانے کے لیے مزید اقنامات اٹھائے گا انہوں نے امریکیوں کو سلا دی کہ وہ اپنی رقوم بڑے بڑے کارپوریٹ بینکوں سے نکال کر اپنے اپنے علاقے کے مقامی بینکوں میں منتقل کریں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ان کا منافع وال سٹریٹ کے بڑے اداروں کی بجائے مقامی کمیونٹی کو جائے گا جس سے نظام بہتر ہونے کی توقع ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ بڑے بینکوں کے بجائے چھوٹے اور مقامی بینکوں میں رکھا جائے تاکہ ان بینکوں کی اپنی کمیونٹی میں آواز ہو اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں امریکہ ایک بڑی اقتصادی تبدیلی کے دھیانے پر ہے اپنے ملکی اقتصادی پالیسیوں سے نالا امریکی اسی ہفتے کے دوران ایک مرتبہ پھر ایوان نمائندگان کے صدر دفتر کیپٹل ہل کے سامنے اکٹھے ہوئے امریکی کانگریس کے صدر دفتر کے سامنے مظاہرہ کرتے یہ افراد اس نظام میں تبدیلی کے خواہاں تھے جس نے ان کے مطابق ایک عام امریکی کی زندگی مشکل بنا دی ہے یہ صرف امریکی معیشت کی بات نہیں ہے بلکہ اصل مسائی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اقتصادی مسائل وڈاگر کرنے کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی ہم امریکہ میں اقتصادی عدم مسائلات کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک فیصد طبقہ معیشت سے فائدہ اٹھا رہا ہے جبکہ باقی 99 فیصد لوگوں تک معیشت کے فوائد نہیں پہنچ پاتے امریکی کانگریس کے صدر دفتر کے سامنے مظاہرہ کرتے یہ لوگ ایک عام امریکی کی مالی مشکلات کی ترجمانی تو ضرور کرتے ہیں لیکن ماہرین کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ آیا ان کی چلائی گئی تحریک امریکہ کے اقتصادی منظرنامے پر کوئی تبدیلی لانے کا سبب بن سکے گی یا نہیں ستمبر 2011 کو امریکی شہر نوی یوک میں شروع ہونے والی بال سٹریٹ کھیراؤ تحریک کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ امریکی منظرنامے پر نمائع ہوتے جا رہی ہیں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اس تحریک کا حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ بہت سے افراد ان مظاہروں میں شامل ہو کر امریکی اقتصادی نظام کے خلاف اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک وقت کے ساتھ ستھ کیا شکل اختیار کرے گی مدیہہ انور اردویو اے واشنگٹن